یہ آجی پہلی پکچر یہ آگے رہاں سے ادھر میرا لادلہ بھائی منہ بھائی جو میرے سر پہ بیٹھا ہوگا اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو میں کر رہی تھی یہاں اس علماری کی سیٹنگ یہاں سے دیکھیں مجھے کچھ ملے یہ میری شادی کی پکچرز ہیں میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ان کو شیئر کرتی ہوں کافی عرصے سے میں نے بھی نہیں ان کو دیکھا تو دونوں ملکے ان کو دیکھتے ہیں آپ لوگ بھی دیکھئے گا اور میں بھی نہیں دیکھتی ہوں آپ بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ کو ہماری یہ شادی کی پکچرز کیسی لگی ہیں نرینہ ہاں جی میں کام پہ جارہاں کی سمان سمان لانا یہ دیکھوں مجھے کیا ملے کیا ملے وہ یہ تو دوزار چھے کی آدھیں ہاں جی بیگم تو اس وقت تو ایسی نہیں تھی جیسے آپ ہوگی کافی عرصے سے دیکھ ہی نہیں ہے نہ ان کا حال حوال دیکھ ہے ایسی اپنے وہ پریشانیوں میں الجھے کہ ان کو کبھی دیکھنا کم ہو کہ ہی نہیں ملا با کیا دیکھنا نرین جب تو سامنے ہے پھر کیا دیکھنا اس لیے آو ان کو ملکے بیٹھ کے دیکھتے ہیں آجو 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 بھئی آجو بھئی یہ ہو رب بھی ہے یہ ہو رب بھی ہے یہ ہو رب کی پکچر ہے یہ رب اپنی لے کے کھڑی بھی ہے سب سے پہلے تو ہو رب کی دیکھ لو ہاں جی یہ ہو رب کی ہے ہو رب جب دو سال کی تھی نا جب کی ہے یہ اس کی اور آپ بھی یہ دو سال کی ہے چھوٹی ہے بڑی ہونے کا نام ہی نہیں لے دی اس نے اتنا ہی رہنا ہے میں نے سوچا کہ ہم بھی دیکھتے ہیں اور اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں یاد ہے شرادی کب ہوئی تھی سو فیصد یاد ہے میرا خیال ہے کہ دسمبر دو ہزار بائیس میں بائیس میں دسمبر کے وہ بائیس کے تو دسمبر ابھی آئی ہی نہیں مجھے ایسے ہی لگتا ہے شاید ہونے والی ہے ابھی میری یاد تو آنکھیں خراب ہوئی بھی ہیں یا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کچھ بھی یا دو ہزار بارہ بھی لگا لو بس اتنا ہی فرق ہو سکتے زیادہ تو نہیں صحیح ہے دو ہزار چھے میں ہوئی تھی اب آگیا یاد دس دسمبر دو ہزار چھے شکر ہے یاد ہے دو ہزار چھے میں ہوئی تھی نورین میں کہہ رہا ہوں کہ تم کسی طریقے سے دوبارہ ایسی سی بن جاؤ وہ تو مشکل ہے اب آپ کوشش کرو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا یہ جی پہلی پکچر محرون لہنگا تھا اور لہنگے کے ساتھ کی یہ ساری حال کی ڈیکوریشن کروائی تھی اس وقت زیادہ یہ ڈیکوریشن اسی طرح کی ہوتی تھی یہ کرٹن وغیرہ پچھے لگائے جاتے تھے تو محرون کرٹن تھے محرونی سوفا کارپیٹ محرون تھی اور یہ جی یہ آگے رہان صاحب جی الحمدللہ میری خوبصورتی دیکھ کے تو تو پاگل ہوگی تھی ہاں صحیح میں خوبصورت نہیں تھا میں نے کب کا ہے تو پھر آپ جو گئے خودی سوال خودی جواب کیا مطلب ہے تمہارا میں نے کوئی کہا نہیں نہیں تو میری تعریف کرے گی بس مجھے نہیں بتا رہان جی بہت خوبصورت ہے یہ آگے جی دوسری تصویر اس میرے رہان بھی ہیں ساتھ اس میں تو لہنگے کا کلری چینج ہو گیا پتہ نہیں کیوں اور یہ کون ہے یہ یہ اوپر نورین پتہ نہیں کون ہے میرا لادلہ بھائی دیکھا بھول گی نا تُو میں تو نہیں بھول گی منا بھائی ویڈیو دیکھیو غور سے تیری بھا بھی تجھے بھول گی چاچو منا نہیں ہے یہ ہاں جی وہ ہی ہے وہ نہیں ہے چاچو منا چاچو منا بیٹا دو دار چھے کی ہے یہ آگیا جی سائیڈ پوز کی یہ دوسری بھی سائیڈ پوز کی دیکھو میں کتنی سمارٹ ہوا کرتی تھی وہ دن اللہ کرے دوبارہ آجیں یہ بھی سائیڈ پوز کی دل تو کرتا ہے کیا سے سمارٹ ہو جاؤں کوشش بھی کرتی ہوں لیکن نہیں ہوتی کیا کروں یہ اس میں بھی دیکھیں لہنگے کا کلر چینج ہو گیا اور اکثر لوگ جو میری تصویریں دیکھتے ہیں نا وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کے اصل بال ہیں کہ یہ ویگ لگوائی تھی یہ میرے اریجنل بال ہیں میرے بال کافی لمبے تھے جب اب تو نہ بال اتنے لمبے رہے نہ خوش سمارٹ رہی اس میں بھی لہنگے کا کلر چینج ہو گیا لہنگے کے کلر کے ساتھ یہ کارپیٹ کرٹن سوفا ہر چیز کا کلر چینج ہو گیا اصل تو محرون کلر ہی تھا نا یہ تو اورڈیٹنگ میں اس نے کیا یہ بھی سائیڈ پوز کیا اب یہ کون ہے جی ادھر توڑے ہان ہے اور ادھر کون ہے یہ یہ کامران بھائی ہے ادھر میرا لادلا بھائی منہ بھائی جو میرے سر پہ بیٹھا ہوا ہے ہمیشہ سلامت رہے سب بھائی میرے یہ سب سے چھوٹا دیور ہے میرا لادلا منہ بھائی یہ میرا بھائی تلہ اور یہ سسٹر ہے آنا یہ پھر رہا آنا آگے میرے ساتھ جی اور میرے ساتھ منہ بھائی یہ مامو ہے میرے اور یہ میرا سٹاف جہاں میں جوب کرتی تھی یہ پھر میری اکیلی کی لے جی شیلڈ مل رہی ہے نورین کس بات پہ ملی تھی یہ جو اپنی میں کرتی تھی یہ پھر شادی سے جو ہفتہ باد فنکشن تھا انوائٹ کیا تھا انہوں نے اچھے اچھے پھر یہ شیلڈ دی تھی یعنی کہ میری وجہ سے ملی نا شادی کے بعد ہاں جی تمہارے شادی ہوگی ہے پہلے کی بھی ملی ہوگی ہے یہ تو میری وجہ سے ملی نا سپیشلی میری وجہ سے ملی کہ بھی تمہاری شادی ہوگی ہے تمہارے تمہیں ایک بہت اچھا نیک سی انسان شوہر ملے اس کی وجہ سے تمہیں یہ شیلڈ دی جاری ہے ہاں جی ہاں دیکھو یہ بات ہے اور یہ بھی جب بھی کیا ہے شادی سے یہ ہفتے بعد فنکشن تھا یا گی جی ولیمے کی یہ ولیمے کی ایک ہی مجھے ملیا پکچر یہ وہ پکچر بس یہ خود سمجھو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یہ وہ پکچر ہے جہاں آنکھیں خراب ہوئی تھی سمجھنے والے سمجھ رہے ہوں گے خیر اب تو میری آنکھوں کا تا رہے ہیں یہ بھی شادی سے پہلے کی ہے یہ بھی ہمارا فنکشن تھا جہاں میں جواب کرتی تھی وہاں کی ہے یہ دیکھیں جی یہاں بھی مجھے شیئر مبھیر رہی ہے لیکن یہ شادی سے پہلے کی ہے یہ آپ کی وجہ سے کیسے ہوئی اس وقت مانگنی ہو چکی تھی نہیں میری وجہ سے میری محنت کا انعام میر رہا ہے نہیں میری وجہ سے جو میں نے اتنی محنت کی تھی اچھا اور میں جو چار سال مانگنی آپ کی اور میری کموبیش رہی ہے اور میری وجہ سے جو انعامات ملے وہ تمہیں یاد نہیں ہے ہر ٹیم دعائیں تیرے لیے کرتا تھا میں تو اپنے لیے اللہ پاک سے مانگنا بھول گیا تھا اچھی بات ہے صرف دعاوں میں ایک ہی چیز مانگتا تھا اور وہ مجھے اب الحمدللہ سڑھے نو سو کلو وزن میں مل گئی ہیں یہ بھی فنکشن کی ہے وہ بچے دیکھتے ہیں نا تصویرم وہ پوچھتے ہیں یہ ممہ یا یہ ممہ یا یہ ممہ یا یہ حورب کی تصویر ہے یہ حورب کو دیکھو جی دوبارہ حورب کو بار بار ٹینشن ہو رہی ہے آ پکڑ کی دکھاؤ یہ بتاؤ کون ہے ممہ حورب ہے آپ اسے ڈڑتے نہیں ہو یہ آپ کا کیا ہے یہ ملہ ہاتھی ہے یہ آپ کا ہاتھی ہے ہاتھی آپ کا ساتھی ہے نہیں ہاتھی ساتھی نہیں اچھا اس طرح کی یہ پرانی تصویریں جب ملتی ہیں دیکھ کے یادیں تازہ ہو جاتی ہیں سو فی صدر اور یہ مجھے نہیں یاد کہ کتنے عرصے بعد یہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کافی عرصے بعد یہ مجھے نظر آئیں گے اللہ پاک اگر ایک بار موقع ایسا دینا تو میں زندگی دوہزار چھے کی ریٹرن اللہ پاک سے دعا کر کے مانگا تو الحمدللہ بہت خوبصورت علمہات تھے بہت زبردست لائف تھی اچھا جی اس کا مطلب ہے آپ نہیں ہے خوبصورت علمہات نہیں آپ بھی ہیں دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں ہیں آپ ان بچوں کے ساتھ خوبصورتی ہیں ہماری لیکن اس وقت جو آپ کی ساتھ والی بات ہے نا وہ تو اب بھی ہے الحمدللہ آپ کا ساتھ میرے ساتھ لیکن وہ ایک علاقی بات ہے بس ان کے بچوں کے مون میں مجھے یاد آتی تھی آپ کی جب میں پیدا نہیں ہوا اچھا آپ کو جب پیدا نہیں ہوئے تھے جب بھی آپ کو یاد آتی تھی بس ان بچوں کے ساتھ گھر کے مسئلہ مسائلوں میں زندگی اتنی مصروف ہوگی کہ ان کو کبھی دہنے کا موقع ہے اور یا میرے تو زہن میں امید نہیں تھی کہ یہ ہے بھی تصویر ہے کچھ بھی نہیں ہوا انشاءاللہ وہ تو آج زرہ سی یہ میں نے کہا چلو سیٹنگ کر لوں موسم چینج ہو رہا ہے چلو تھوڑا سا تو یہ میری نظر پڑ گی اس کے اوپر میں نے کہا کہ یہ بچاریاں اسے رولتی پھیڑ رہی ہیں ان کو زرہ سیٹنگ میں لے کے آتے ہیں آل بم ان کا چینج کرتی ہوں وہ یالو یالو سا ہو رہا تھا اس کا کلر وہ عرصہ جو ہو گیا آپ کو نہیں پڑے وہ شاپر کا کلریاں ہو گیا ہورب آپ نراز ہو جو ماما نے آپ کو نہیں بلایا تھے شادی میں میں پیدا نہیں ہوا تھا ہاں جی ہولب شہی کہتے ہیں ہاں لیکن شادی پہ آپ کو یاد تو آ رہی تھی نا ماما کی ہاں ہاں ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے انہیں کھاکا اللہ نصیب اچھے کرے میری سب دیٹھنیوں کے جن امید ہے کہ آپ کو بھی ہماری تصویریں بہت اچھی لگی ہوں گی مجھے تو خاص طور پہ یہ ایک پکچر دو ہزار چھے سے بھی پیچھے لے جاتی ہے بس یادیں جو ہوتی ہیں وہ یادیں ہی ہوتی ہیں غزر ہوئے لمحات شاید کے واپس آئیں غزر ہوئے اپنے واپس آ جائیں تو خوشیاں دوبالہ ہو جاتی ہیں لیکن یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے کہ غزرا ہوا وقت اور غزرے ہوئے لوگ واپس نہیں آتے میں نے کام پہ بھی جانا ہے لیٹ ہو رہا ہوں دو ہزار چھے میں آج کا دن گزاریں گے انہیں الفاظ کے ساتھ لوں گا اجازت ملتے ہیں نیکسٹو بلاک کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ہمارے نیو چینل کا لنک بھی ڈسکریپشن میں موجود ہوگا انہیں الفاظ کے ساتھ لوں گا اجازت اللہ حافظ